ہلو فرینڈز میڈیسن ڈیسی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک اور پھر سے سوگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم فلو ایکسٹین ٹیبلٹ یا کیپشول کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم جانیں گے کہ فلو ایکسٹین دبا کیا ہے کس طرح کی شمشہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس دبا کا یوچ کیا جاتا ہے کون کون سے برانڈ نیم سے یادہ ہو مارکنوں پلپد ہے کس ڈوج یا ماترہ میں یادہ ہو مریج کو لینے چاہیے کون کون سے سائل ٹھیک کس طبا کے ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے لاشٹ میں ہم جانیں گے کس طبا کو لینے سپہلے ہمیں کون کون سی وارننگز اور پرکوشن کے دھیان لکھنا چاہیے کمپلیٹ جانکاری کے لیے ویڈیو کو لاشتاک جرور دیکھے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بلائیکن کو ٹوچ کر کے آل پر جرور کر دیں تاکہ چینل سے ریلٹیڈ نوٹیپکیس ہم سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست عادت کو مرد باتی چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فلو ایکسٹین دبا کیا ہے تو فلو ایکسٹین ایک انٹی دپریزنٹ دبا ہے جو سیلیکٹیب شیروٹونین ری اپٹیک انیویٹر کلاس سے بلاؤنگ کرتی ہے یہ دبا نون سیلیکٹیب پروپرٹی رکھتی ہے یعنی اس دبا کو لینے کے بعد آپ کو نین نہیں آتی ہے یہ دبا ہمارے برین میں سیروٹونین نام کے کیمیکل میسنجر کا لیبل بڑھا دیتی ہے جس کے قارن ہمیں موٹ سے سمبندت کئی بیماریوں سے آرام ملتا ہے یہ دبا آپ کو مارکٹ میں دس ایم جی، بیس ایم جی، چالیس ایم جی اور ساٹھ ایم جی کی سٹینٹ میں مل جائے گی جو کہ ڈاکٹر صاحب کی کنڈیشن کو دھیان مرک کر ہی پسکرائب کرتے ہیں نیسٹ اس دبا کے یوجس کے بارے ہم بات کریں تو یہ دبا دپریشن اور تناؤ جیسی سمشتہ کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال میں لی جاتی ہے سانتھی یہ دبا پینک دیشورڈر جس میں انشان کو در لگتا ہے کسی چیز کا خوف محسوس ہوتا ہے ایسی سمشتہ میں بھی اس دبا کا یوج کیا جاتا ہے سانتھی obsessive compulsive disorder اس بیماری میں آپ کو کسی چیز کے خیال بار بار آتے ہیں یہ بھی ایک مانسک بیماری ہے اس سمشتہ کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کا یوج کیا جاتا ہے سانتھی bulimia nervosa جیسی بیماری میں بھی استعمال کا یوج کیا جاتا ہے اس بیماری میں مریج پہلے بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اور پھر موٹا پر کے در سے الٹیا کرتا ہے یہ بھی ایک مانسک بیماری ہے اس سمشتہ کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کا یوج کیا جاتا ہے سانتھی pre-mensual diasporic disorder اس بیماری میں محلہ آئے پیریٹ آنے سے پہلے بینہ کسی بجائے سے تینسن یا دپریشن محسوس کرتی ہیں اس سمشتہ کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کا یوج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ساپ کو کسی اور کنڈیشن میں بھی یہ دبا پسکرائب کر سکتے ہیں اس لئے ڈاکٹر کی شلاہ لینے کے بعد اس دبا کا شیبن کریں نیکچ اس دبا کے برانڈ نیم کی بات کریں تو یہ دبا کئی الگ الگ برانڈ نیم سے مارکن اپ لبز ہے جیسے اس کے علاوہ اس دبا کے اور بھی کئی برانڈ ہیں جو آپ کو ایڈیا اور ڈاکٹر کے مطابق آپ کو الگ الگ برانڈ نیم سے مل جائیں گے نیکچ اس دبا کے جوجس کے بارے ہم بات کریں تو ایڈلز میں 20 ایم جی کی دبا اور ایلی دن میں ایک بار لی جاتی ہے اسے آپ کو صبح مارننگ کے سمجھ لینا ہوتا ہے مینچنینس دوچ کے طور پر 20 ایم جی سے لے کر 7 ایم جی تک کی دبا اور ایلی دن میں ایک بار دی جاتی ہے میکسیمم 80 ایم جی کی دبا دی جاتی ہے اس سے زیادہ آپ کو بلکل بھی نہیں لینا ہے بنا ڈاکٹر کی شلاہ کے زیادہ بچوں کو بلکل بھی نہ دیں اس دبا کا اوہر جوز بلکل بھی نہ لیں ڈاکٹر صاحب کی کنڈیشن کو دھیان مرک کر آپ کا جوز بڑا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس لئے اس دبا کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی شلاہ جرور لیں نیکس جان لیتے ہیں کہ اس دبا کو لینے کے بعد آپ کو کون کون سے سائلٹیفک نظر آ سکتے ہیں تو فرنٹ جروری نہیں ہے کہ ہر کسی پیسینٹ کو اس دبا کے سائلٹیفک نظر آئیں صرف کچھ ہی پیسینٹ میں اس دبا کے سائلٹیفک نظر آتے ہیں جیسے کم جوری سی محسوس ہونا نروسنس محسوس ہونا انجیلٹی کی شمشہ ہونا نینہ آنے کی شمشہ ہونا سردرد ہونا دست لگنے جیسی شمشہ ہونا یہ یا اس کے علاوہ کسی اور انوانڈڈیفک سے اگر آپ کو پروبلم ہوتی ہے تو یہ دبا لینے چھوڑ دیں اور یہ بات اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کو فردر ٹیٹمنٹ دیا جا سکے اب جان لیتے ہیں کہ اس دبا کو لینے سے پہلے آپ کو کون کون سی وارننگ اور پرکوشن کے دھان دکھنا چاہیے اگر آپ اس دبا سے ایلرڈک ہیں تو یہ دبا بالکل بھی نہ لیں اور یہ بات اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اپنی میٹکل ہسٹی کو چل دائی دبائیوں کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اگر آپ کو لیور کی شمشہ ہے ڈائیوٹیز کی شمشہ ہے بلڈ میشوڈیوم کی کمی کی شمشہ ہے سیجر کی شمشہ ہے پیپٹیو کلسر کی شمشہ ہے گلوکوما کی شمشہ ہے یا رینلڈ ڈیسیز کی شمشہ ہے تو یہ سب کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اور ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد اس دبا کا شیون کریں اس دبا کو لینے کے بعد ڈرائیبنگ اور ہیبی مسین نری کا استعمال نہ کریں بچوں کو یادہ با صرف ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی دینی چاہیے بنا ڈاکٹر کی سلائے کے بچوں کو یادہ با بلکل بھی نہ دیں پریگننگ ومن اور بریسٹ فیڈنگ مدر کو بھی یادہ با ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی لینی چاہیے اگر آپ کو میری آئے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ کو کسی طرح کی شمشہ ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں